السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیکٹو مائی چینل ویلکم بیکٹو اینادر ڈی این اینادر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں آپ سب کی دعاوں سے تو یہ والا جو ویلوگ ہے یہ میں نے فرائیڈی والدن سے ہی بنانا سٹارٹ کر دیا تھا علیکم میرے پاس پھر ٹائم نہیں تھا ویس آور کرنے کا میں تھوڑا سا بیزی تھی تو میں نے سوچا کہ پھر جو ہے نا وہ سیچڑے والدن کا بھی ویلوگ بنا لوں گی تو دونوں جو ہے نا وہ مکس کر کے ایک ویلوگ بنا کے جو ہے نا وہ آپ رو کے ساتھ شیئر کر دوں گے تو بس یہ کپڑے وغیرہ میں نے پریس کیتے فرائیڈی کے لیے اپنے بھی اور ہزبن کے بھی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ میں نے فرائیڈی کو ایمننگ ٹائم میں ہی بلیک چنہ چارٹ بنایا تھا بلیک چنہ چارٹ بنایا تھا بلیک چنہ چارٹ بنایا تھا بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے بہت ہیلڈی سیلڈ ہوتا ہے یہ تو بس ایمننگ میں میں نے یہ چنہ چارٹ کھایا بڑے مزے کا تھا ہلکا سا چارٹ مسالہ میں نے ڈالا تھا باریک باریک ٹامٹر باریک باریک پیاس اور ہری ملچے جو ہے نا میں نے ایڈ کر کے کٹ کر کے ایڈ کی تھی تو بڑے مزے کی تھی وہ دو دنوں کے بعد بہت سوال کریں میری زبان جو ہے نا وہ فکسل رہی ہے تو بس یہاں میں میں آپ کو جو ہے نا یہ سوپ پمپ دکھا رہی ہوں اور یہ میں نے آپ لوگ کو زندہ دکھایا تھا نا گروسٹی جو ہم کر کے لائے تھے وہاں سے گرین ہاؤس سے تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا دکھایا تھا میں نے آپ لوگوں کو تو میں نے سوچا اب اس کو نکال لیے جائے اور یوز میں لائے جائے تو بس ابھی میں اس کو اپن کر رہی ہوں سوپ پمپ ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے ایک سپنج بھی ملا ہے اور یہ اس طرح سے یوز کریں گے میں آپ کو ساست بتا بھی نہیں ہوں تو بس ابھی جو ہے وہ میں یہ جو نیچے والا باگس ہے اس میں پانی ایٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اس میں لیکوڈ ایٹ کر دوں گی تو اس طرح بار بار جو ہے نا میں کسی باول میں لیکوڈ نہیں بنانا پڑے گا ایک دفعہ ہم اس میں بنا لیں گے تو کافی یوزفل لگا تھا مجھے لیکن میں یوز کروں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یوزفل ہے یا نہیں تو یہ ہے کتنا مہنگا بھی نہیں ملا صرف دو درم کا تھا تو دے لیا میں نے تو بس یہاں پہ بھی میں نے دیکھے پانی ڈال دیا اس کے اندر ابھی جو ہے وہ میں اس کے اندر لیکوڈ ایٹ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم مزے مزے سے بردند ہوئیں گے اور آپ سب لوگ سنائیں آپ سب لوگ کیسے ہیں اور آج میں آپ لوگ کے کچھ کوئیسٹن کا جواب بھی دوں گی تو آپ نے ویلوگ کے ساتھ جوڑے رہنا ہے لائک کریں ویلوگ کو اگر میرے چینل پڑھنے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے جو ہے نا وہ اپنے فیڈبیک سے ضرور جو ہے نا وہ آگاہ کیا کریں کہ آپ لوگ کو میرے ویلوگ کیسے لگتے ہیں آپ لوگ کو میرے کون سے ویلوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں سارا سارا آپ کو پیکٹیکل کر کے بھی دکھا رہی ہوں کہ مطلب جو ہے وہ صحیح ہے پمپ کام کر رہا یا نہیں کر رہا تو سٹارٹنگ میں پمپ اتنا کام نہیں کر رہا تھا میں نے اس کو تھوڑا زیادہ در پریس کیا تھوڑا زیادہ جو ہے نا اس کو پریس کیا اس کے بعد سپنج جو ہے نا وہ ویٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد جب پمپ صحیح سے چالو ہو گیا تو میں نے سوچا آپ برطن دونا جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پس یہاں پہ میں برطن دوں گی جی تو میں یہاں پر جو ہے وہ جلدی جلدی سے برطن وغیرہ واش کر لوں گی آپ کے ساتھ میں اپنی ایوننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور بھاگنا کہیں بھی نہیں ہے ویلوگ کو انٹرک ضرور دیکھنا ہے میں آپ کی کوئسٹنز کے آنسر کروں گی جس جس نے بھی مجھ سے جو جو سوال کیا ہے بہت ہی تھوڑے سے کوئسٹنز ہیں لیکن میں ضرور آنسر کروں گی اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بھی کوئسٹن کر سکتے ہیں میں آپ کو نیکس ویلوگ میں ان کے آنسر کر دوں گی تو سب سے پہلا کوئسٹن یہ تھا کہ آپ پاکستان کتنے عرصے کے بعد آتی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ میں یہاں پر مجھے دبائی میں ٹوئیئرز ہونے والے ہیں تو ان ٹوئیئرز میں میں ایک دفعہ پاکستان گئی ہوں ایک سال اور کچھ مہینوں کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ میں ابھی مہین میں گئی تھی کچھ منٹ پہلے جو ہے وہ میں پاکستان سے واپس آئی ہوں تو آگے پھر دیکھیں کب جاتے ہیں پاکستان اللہ تعالیٰ سب خیر رکھے خیر سے ہم لوگ جائیں چپی جائیں تو آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے تو آپ کی کوئسٹن کا انصر میں نے کر دیا thank you for your question جی تو سیکنڈ کوئسٹن یہ ہے میری سسٹر کا کہ میں بھی دبائی جانے کا سوچ رہی ہوں جوپ کی حوالے سے کیسا ماحول ہے مجھے گائیڈ کریں پلیز جی سسٹر تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گی جتنا بھی مجھے پتا ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ویسے تو میں جوپ نہیں کرتی ہوں لیکن جو چیزیں مجھے پتا ہے جن چیزوں کا مجھے آئیڈیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو کچھ باتیں میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں اگر آپ ڈیٹیل میں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں کچھ بتانا چاہتی ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر میسیج کیجئے گا میں آپ سے وہاں پر بات کروں گی تو سب سے پہلے اگر ہم دبائی کے ماحول کی بات کریں تو ماحول اچھا ہے اور ہر بندہ اپنی لائف میں مصروف ہے کسی کو کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور دوسری بات جوب کے حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو تھوڑی سی آپ کو فیس کرنی پڑیں گی لڑکی کے لیے ویسے بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے شروع شروع میں میرے خاص سے سب کے لیے مشکل ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جوب ڈھوننا پھر اس کے بعد زیادی سی بات آپ نئی نئی جگہ پر آئے ہوتے ہیں جوب تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کو جوب ملتی ہے سب کچھ جو ہے وہ نورمن ہو جاتا ہے ہر چیز ایڈر لاؤن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں فیل ہوتا سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ڈیفیکلت ضرور ہوتا ہے اور آپ کے اندر جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ آپ ہر سچویشن کو فیس کر سکیں لیکن اگر آپ جوب میں مطلب جس فیل میں بھی آپ جوب کریں گی وہاں پہ آپ نے زیادہ آور کانفیڈنس نہیں ہونا نورمل رہنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں آور کانفیڈنس کی وجہ سے اپنی جوب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو یہ کچھ باتیں جو مجھے پتا تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ماحول بہت اچھا ہے پھر وہ اس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو یہاں پر آئے گا اور اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس ماحول کو ڈاپٹ کرتا ہے جی تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہوئی تو انشاءاللہ میں ضرور گائیڈ کروں گی آپ کو اور نیکس کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ نے چینل کب سٹارٹ کیا میں نے چینل جو ہے وہ لاسٹیئر بنایا تھا ایک سال ہونے والا ہے میرے چینل کو لاسٹیئر میں نے ہمارے میں بنایا تھا ایک دو مہینے تو میں نے پروپر جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ نہیں اپلوڈ کی کبھی کی کبھی نہیں کی اور پھر اس کے بعد جو ہے تین چار مہینے کے بعد میں پروپر بلوگنگ کی طرف آگئی تو تقریباً ایک سال ایک سال تقریباً نہیں مطلب ایک سال ہو گیا ہے جی تو نیکس کوئسٹن ہے کہ آپ دوبئی کب گئیں وہاں کی ریزیڈنسی ویزے کے بارے میں بتائیں تو میں دوبئی لاسٹیئر آئی ہوں مطلب دو سال ہونے والے ہیں مجھے یہاں پر اور یہاں کا ریزیڈنسی کا یہ سین ہے کہ دو سال کی ویزے لگتے ہیں سب کے دو سال کی ریزیڈنسی ہوتی ہے دو سال کے بعد جو ہے ہمیں ویزا رینیو کروانا ہوتا ہے اور ابھی جو ہے ابھی اسے مطلب جن کے نیکسٹ ویزے لگیں گے وہ میرے خاصے اب تین سال کا ہو گیا تو تین سال کے ویزا لگا کریں گے تین سال کی ریزیڈنسی ملا کرے گی ابھی تک جو ہے وہ دو سال کی ہے دو سال کے بعد جب ہمارا ویزا ختم ہوتا ہے تو ہمیں رینیو کروانا پڑتا ہے تو دوبئی میں یہ سین ہے کہ یوئی میں یہ سین ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر دو سال بعد جو ہے ویزا رینیو کروانا ہوتا ہے یہاں کی وہ مطلب آپ کو پکی پکی والی ریزیڈنسی نہیں ملتی یہ آپ کو نیشنالٹی نہیں دیتے ہمیشہ آپ کو ویزا پہ ہی رہنا پڑتا ہے جیسے باقی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ تین سال رہیں چار سال رہیں یا پانچ سال رہیں تو وہاں کی نیشنالٹی وغیرہ مل جاتی ہے تو یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پہ یہی چل رہا ہے رول یہاں کی نیشنالٹی نہیں ملتی ان فیوچر ہو سکتا ہے ویکن ابھی تک تو کچھ ایسا سین نہیں ہے اور بس یہ تین چار پانچ قویسٹن تھے تو میں نے سوچا ان کا انصر کر دوں اور ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل قرض ہے کوئی قویسٹن کرنے کو آپ بھی کریں تو کریں انشاءاللہ پہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اور ساتھ ساتھ دیکھیں جی میں کھانا بنا رہی ہوں تو میں بنا رہی تک کرے لے اور وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ساتھ ساتھ کے میں نے کیا 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 کرلے کٹ کی ان کو نمک لگایا واش کیا پھر فرائے کیا اور ادھر مسالہ بنا رہی ہوں اور بس چکن فرائے کر رہی ہوں مسالے وغیرہ ڈال دیئے ہیں اس کو اچھے سے بنائی کر لیں گے اس کی سالن بن رہا ہے اور مجھے آپ لوگ ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کون سا کونٹنٹ اچھا لگتا ہے مطلب مجھے کس کونٹنٹ پر ویڈیوز بنانے چاہیے جو میں یہ ڈیلی روٹین کے آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کر دی ہوں آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں مطلب بورنگ تو نہیں ہے آپ نے یہ بتانا ہے مجھے آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں انٹرسٹنگ لگتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے آپ لوگوں جو بتائے گا ضرور ویسے ہم لوگ کافی دنوں سے باہر بھی نہیں گے کوئی بھی آؤٹنگ وغیرہ نہیں گی گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے ہم لوگوں نے آؤڈور ایکٹیوٹیز تھوڑی سی کم کیوئی ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگ نہیں گئے میں خاصے لاس ٹائم عید کے بعد ہی گئے تھے عید پر ہی گئے تھے اس کے بعد ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ گرمی یہاں پر ہو جاتا ہے اس فجر سے تو وہ پھر تھوڑا سا چینج ہو جاتا تھا میرے ولوگ میں آؤٹنگ کے ولوگ آ جاتے تھے تو تھوڑا بہت وہ انٹرسٹنگ ہو جاتا تھا لیکن خیر چلیں پھر بھی ابھی وہ ڈیلی روٹیننگ جو آئے کیجئے اور دیکھیں سارا وہ بھی تقریبا تیار ہونے ہی والا ہے دال میں نے زیادہ بھگو کے رکھ دی تھی اور پھر جب میں نے وائل کی تو پھر میں زائع نہیں کر سکتی تھی اور کچھ اور ابھی بنانا بھی نہیں تھا میں نے تو پھر میں نے سوچا ساری ڈال دیتی ہوں کریلا ایک ہی تھا اور دال پیاس ٹیکن یہ سب چیزیں مکس کر کے میں نے مزے دار سا سارا بنا لیا تھا بہت مزے کا بنا تھا لیکن یہ کبس دال تھوڑی سی زیادہ تھی لیکن فیر اچھا تھا تو آپ نے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے مجھے آپ کی کامنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ کیسا لگتا ہے انٹرسٹنگ لگتے ہیں یا پورنگ لگتے ہیں اور آپ لوگوں کو نیکس ولوگ جو ہے وہ کس چیز پر چاہیے کیا چاہیے ضرور بتائیے گا ہوگا تو ڈیڈی روٹین پڑی لیکن پھر بھی چلیں آپ بتائیے گا میں آپ لوگ کے کومنٹس کا انتظار کروں گی تاکہ مجھے پتہ جارے نا کہ آپ لوگوں کی پسند کیا ہے تو بس یہی تھا میرا آج کا ولوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا آپ لوگوں کو اچھا رنگا ہوگا سلن وغیرہ میں نے پناہ لیا تا پھر میں نے آٹا گوندہ روٹیاں بنائیں گے سارے کام کیے اور بس یہاں پہ دیکھیں جی مزدار سا سلن بھی تیار ہو گیا تھا روٹی بھی تیار ہوگی تھی تو ملیں گے نیکس ولوگ میں